ملک میں بارش برسانے والے ایک اور اسپیل پنجاب بلوچستان اور کیپی میں شدید بارش جالہ باری مختلف شہروں میں اولے بھی پڑے کھڑے فسنے تباہ خیبہ پخون فارم بارش کے باعث مختلف حادثات خواتین بچوں سمیت دس سفرات جان سے گئے بارہ زخمی مجموعی طور پر ستائیس مکانات کو نقصان پہنچا تین گھر مکمل تباہ چار کو جزوی نقصان تیار فسنے بھی تباہ پی ڈی ایم اے کے اعداد و شمار جاری بلوچستان میں بھی تیز بارش نشیبی علاقے ڈھو گئے ملک کے مختلف شہروں میں آج بھی بارش متوقع آزاد کشمیر میں شدید بارش اور بلند پہاڑی علاقوں میں برفاری مزفر آباد میں بوسدھار بارش رات بھر جاری رہی لینڈ سلائڈنگ سے اہم رابطہ سڑکے بند وادی نیلم کے مرکزی سڑک تین مختلف مقامات سے لینڈ سلائڈنگ سے بلوک ہو گئی شہریں نیلم پر کیل سیری لواد اور سماری کے مقام پر بھاری لینڈ سلائڈنگ کے پی کے آزاد کشمیر سے ملانے والی سڑک لوہار گلی کے مقام سے بند عدلیاں میں مبینہ مداخلت پر ہائی کورٹ کے ججز کا خط کابینہ نے معاملے پر انکوائری کمیشن تشکیل دے دیا کمیشن کے سربراہ سابق چیل جسس تصدق حسین ہوں گے کابینہ نے ٹی او آرز کے منظوری بھی دے دی کمیشن حضامات کی مکمل چھاندین کرے گا حقائق کے بنیاد پر ایجنسی محکمے یا حکومت ادارے کے خلاف کاروائی بھی تجویز کرے گا کراچی میں ڈاکو راج ایک اور زندگی نکل گیا نیو کراچی ایوب گوٹ میں پولیس اور ڈاکو میں مقابلہ زد میں آ کر رہگی جان گما بیٹھا پولیس نے ایک ملزم کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا ساتھی فائرنگ کے دباتے کے دوران بھاگ نکلا گلچن اقبال میں بھی ڈکیتی کا گھڑ بن گیا جرائم سے تنگ شہریوں نے دو ڈاکووں کو پکڑ لیا درگت بنانے کے بعد پولیس کے حوالے کورنگی گولیمار نیو کراچی اور مچھر کالونی میں پولیس مقابلے پانچ ڈاکو پکڑے گئے اسلحہ برامت امران یاقوب منحاس نے کراچی پولیس صیف کا عوضہ سنبھا لیا غلام حسین کو عوضے سے ہٹا دیا گیا سندھ حکومت نے شہر کو ڈاکیتوں کے سپورٹ کر دیا حکومت اور انتظامے کے وجود کہیں دکھائی نہیں دے رہا ایمکیم کسی صورت عوام کو ڈاکووں کے رحم و کرم پر نہیں رہنے دے گی تحفظ کے لیے اقدامات نہ کیے تو ایوانوں اور سڑکوں پر احتجاج ہوگا فاروق ستار کی زیر سدارت ایمکیم ارکان سندھ اسمبلی کا اجلاس کراچی کی بگڑتی ہوئی امن و امان کی صورتحال پر تشویش کا اظہار بولے شہریوں کے قتل عام کی مزہمت کر دے ہیں غزہ میں 35 ہزار لوگ شہید ہو چکے امریکہ کی دہشتگردی کی تاریخ ہے امریکہ نے ویتنام میں لاکھوں لوگوں کو قتل کیا اسرائیل کو حماس نے شکست دے دی جماعت اسلامی کا کراچی میں فلسطینوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے شبع ایک جہتی غزہ مارچ حافظ نیم الرحمان کا قتاب بولے اسرائیل غزہ میں عام شہریوں پر بمباری کر رہا ہے عالم اسلام فلسطین کے بچوں سے سبق حاصل کرے عوام کے لیے بری خبر پیٹرول میں مسنوات کے قیمتوں میں اضافہ کا امکان اوگرہ نے قیمتوں میں رد و بدل کی سمری تیار کر لی پیٹرول کے قیمت میں فی لیٹر دس روپے اضافہ کا امکان ڈیزل کے قیمت میں دو روپے کمی کی سفارش کی گئی ہے قیمتوں کا اعلان حکومت کی حتمی مزوری کے بعد ہوگا